امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بلاخر اس بات کو قبول کیا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی صدارت کو عہدہ سنبھالنے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا آغاز ہو جانا چاہیے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس عمل کی نگرانی کرنے والے وفاقی ادارے کو اس بارے میں اپنا کام کرنا چاہیے تاہم انہوں نے ساتھ ہی انتخابات میں اپنی شکست کو چالنج کرتے رہنے کا عہد بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نو منتخب صدر کو انتہائی خفیہ معلومات اور بریفنگز، تفاتر اور سرکاری حکام تک رسائی حاصل ہوگی اس سے پہلے جو بائیڈن نے اپنے خارجہ پولیسی اور قومی سلامتی کی ٹیموں کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا تھا تفصیل کے ساتھ خدیج آرہ امریکہ دنیا کو ایک نیا چہرہ پیش کر رہا ہے ایک ایسا چہرہ جو تھوڑا مختلف ہے اور وہ امریکہ کو ایک بار پھر اسی مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں چار برس پہلے امریکہ کھڑا تھا جو بائیڈن کا ٹونی بلنکن کو سب سے عالی سفارتی عہدے کیلئے چننا ایک موضوع اور محفوظ انتقاب ہے بلنکن جو بائیڈن کے تقریباً بیس برسوں سے مشیر ہے وہ ان کے اتنے قریب ہیں کہ انہیں نو منتقب صدر کا سب سے قریبی ساتھی تصور کیا جاتا ہے یہ تجربہ گار سفارتکار ایک بار پھر اپنے دیکھے بھالے میدان میں واپس آ رہا ہے ٹونی بلنکن نے اپنے سفارتی کریئر کا آغاز بل کرنٹن کے دور میں کیا اور پھر وہ براک اوباما کی نیشنل سیکیورٹی اور سفارتی ٹیم کا لازمی حصہ تھے ٹونی بلنکن کی تیناتی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ صدر ٹرمپ کے چار سالہ ہنگامی دور کو چھوڑ کر واپس اس مقام کی طرف لوٹنا چاہے گا جہاں وہ اس سے پہلے تھا امریکہ کو واپس اپنے اصل مقام پر آنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے نائب صدر جو بائیڈن کے لیے تین اصول یعنی قیادت، تعاون اور جمہوریت بہت اہمیت کے حمل ہیں در حقیقت یہ اصول ہی ان کے صدر ٹرمپ سے مختلف ہونے کو بھی ظاہر کرتے ہیں بلنگین کی کوشش ہوگی کہ وہ ایک بار پھر امریکہ کی ایک قابل بھروسہ اتحادی کی شہرت کو بحال کر سکے عالمی ماہولیاتی مہائدے میں امریکہ کی پھر سے شمولیت اور ایران کے ساتھ جہوری مہائدے میں واپسی ان کی ترجیحات میں ہوں گی ٹونی بلنگین اوباما دور کے ساتھیوں سے ایک بار پھر ملیں گے جیک سالوون بطور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور آ رہے ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ بیک ڈور ڈیپلومیسی کا آغاز کیا جو آگے چل کر جہوری مہائدے کی بنیاد بنا سابق وزیر خاجہ جان کیری ماہولیات کی مشیر کے طور پر واپس آئے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک وسیع تجربہ لے کر آ رہے ہیں لینڈا ٹومس گرین فیلڈ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہوں گی ایک تجربے کا سفارتکار لینڈا ٹومس کو ٹرمپ دور میں سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا بائیڈن انتظامیہ کی اس نئی ٹیم کا اعلان سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کس سمت میں جانا چاہے گا لیکن پچھلے چار برسوں میں امریکہ اور دنیا میں بہت کچھ بدل چکا ہے اور ٹونی بلینکن کو بہت سی چیزوں کو بہت تیزی سے سمجھنا ہوگا